اس کے نام مالک نے ملکہ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیز آپ دیکھیں ابھی بار اس کا وزن آپ دیکھیں اور وزن کے علاوہ بکرے کا ماشاءاللہ سیڈوں پر گوشت آپ دیکھ لیں حسن کا بادشاہ بکرہ ہے اور یہ شیخ صاحب کا بکرہ ہے بجرہ والا کا ماشاءاللہ ملکہ بکرہ اس کے نام مالک نے رکھا ہے اچھا بھی بکروں کی خوبصورتی کا میلہ اور ہے نمبر وان کے بر یہ بکرہ آ چکا ہے بیوار آپ دیکھیں اور ابھی آپ کو نمبر دو والا بکرہ بھی چیک کریں گے ویڈیو آپ مکمل دیکھتے جائیں لائک شر فولو کرتے جائیں اور بکرے بھی آپ کو چیک کراتے ہیں اور یہ نمبر وان کے بر بکرہ آ رہا ہے ماشاءاللہ اس کی خوبصورتی آپ دیکھ لیں اور جسوں بھی چیک کر لیں بکرے کا باقی شوقین ہے روزانہ کے اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں لائک شر پولو کر لیں اور یہ تو خیر ہے نمبر وان والا بکرہ تھا اور ابھی نمبر دو کے اوپر بکرہ آ رہا ہے جس کے نام مستانہ بکرہ اور ابھی آپ کو نمبر دو والا بکرہ بھی چیک کر آتا ہوں ماشاءاللہ اور یہ ویور نمبر دو کے اوپر بکرہ آ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جانور آپ دیکھیں ویور اور کلیکٹن بھی کر رہے ہیں بکرے کی کھاتی اور بکرے کا ماشاءاللہ ماہ ساتھ دیکھیں اور بکرے کی ماشاءاللہ جلد آپ دیکھیں دیکھیں نا حسن کا بادشاہ بکرہ اور اس کے نام مستانہ بکرہ مالک نے رکھا ہے اور یہ ماشاءاللہ بکرے کی جو نا سیڈوں والا ماہ ساتھ دیکھیں ویور اچھی کوالٹی کا نسلی اور اصلی بکرہ اور یہ نمبر دو کے اوپر بکرہ آ رہا ہے اور بکروں کا فیصلہ جو نا ویڈیو کے اینڈ میں ہونا ہے اور ویڈیو آپ پوری دیکھتے جائیں لائک سر فالو کرتے جائیں اچھا بھی نمبر تین بکرہ آ رہا ہے انسر بھٹی کا مٹھو بکرہ ماشاءاللہ اور یہ نمبر بکرہ جارہا بھی آپ کو نمبر تین بکرہ چیکرات یہ وہیں دوسرا نمبر بکرہ ماشاءاللہ ابھی جو نا نمبر تین بکرہ چیکرات اور یہ دوسرا نمبر بکرہ بھی آپ کو تیسرے نمبر بکرہ بھی چیک کروں گا ابھی جو نا فیصلہ لائن کا ویڈیو کے اینڈ میں سنائیں گے ابھی اس کا جو نا صحیح میں نا اس کا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ٹانگیں چیک کر رہے ہیں ہر چیز بکرے کیوں کے کر رہے ہیں اور یہ ویور ہے نمبر چار کے پر بکرہ آ رہا ہے ماشاءاللہ اس کا نام بھی پوچھیں گے اور اس بکرے کا ماشاءاللہ حسن بھی آپ کو چیک کر رہیں گے گلاب بھی بکرہ سنگھو والا اور بکرے کا ماشاءاللہ سیڈوں پہ ہم ماز دیکھ سکتے ہیں بڑا اچھا اور بڑا وزنی بکرہ ہے اور یہ ویور نمبر چار بکرہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت والدی کا اور ویڈیو مکمل دیکھتے جائیں اور بکرہ آپ کو سارے چیک کر رہیں گے اور ویڈیو کے اینڈ میں فیصلہ ہونا ہے نمبر ون پہ کونس ہے اور نمبر دو کے اوپر کونس ہے بکرہ ہے یہ آگے لے ہیں گے نا اور صحیح میں آپ کو بکرہ چیک کر رہوں گا اور یہ بھائی لے کے آ رہے ہیں نمبر چار ہونا بکرہ ماشاءاللہ ادودھر ہی خیر گھمار ہے لیکن بکرے کا سینہ دیکھیں جس طرح شیر کا سینہ ہوتا نا بکرے کا ماشاءاللہ بلکل ایسا ہے بڑا وزنی بکرہ ہے اور یہ خیر حسن کا مقابلہ ہے اور باقی وزن والا کال ہونا ہے ابھی جو نا حسن کا مقابلہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ دیکھیں اور ایک بات اور ہے کومنٹس میں ماشاءاللہ لکھ دیں کیونکہ لوگ ہوتے ہیں نظر لگا دیتے ہیں کومنٹس میں ماشاءاللہ لکھ دیں اور باقی لائک شرح فالو کال لیں تاکہ روزانہ کے اچھی ویڈیو آپ کو نوید گوٹ فارم کی طرح سے پہنچاتے ہیں اور بکرے کا وزن اور وزن کے علاوہ جس ہم آپ دیکھیں ماشاءاللہ پتلی جلد میں بکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ نمبر چار بکرہ جا رہا ہے اور ابھی آپ کو نمبر پانچ چیک کراتا ہوں ماشاءاللہ ڈاکٹر فرید کیا بکرہ اور نمبر پانچ پہ ماشاءاللہ بغیر سنگوں میں ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ نمبر پانچ کے پر یہ ہے بیبر آپ کو نمبرنگ چیک کر رہے ہیں کہ ویڈیو آپ نے مکامل دیکھ نہیں ہے باقی کومنٹس میں آپ بتا دیں کونسا بگرے نمبر وان پیان ہے کونسا نمبر دو پیان ہے اور باقی ان کا فیصلہ تو کہہ رہے ہیں جو ہے نا ویڈیو کی اینڈ میں ہوگا ماشاءاللہ دیکھیں نا کوالٹی آپ چیک کر لیں بکرے کی ماشاءاللہ ویور یہ نمبر چھے گبر بکرہ آ چکا ہے ماشاءاللہ بڑا پیاری چیز ہے ماشاءاللہ دیکھیں چھتے نمبر بھی یہ بکرہ ہے اور اس کا جڑا والا کٹل فارم کا بکرہ ہے سیڈوں پر ماہ ساتھ دیکھنا نمبر چھے گبر بکرہ ماشاءاللہ باقی کومنٹس نہ بتاتے جائیں ماشاءاللہ بھی کرتے جائیں دیکھنا لوگ پالتے ہیں ابھی سال ڈیٹھ سال میند کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی میلوں میں بکرے لے کے آتے ہیں ماشاءاللہ بکرہ آپ بھی شونک لکھنا چاہتے ہیں بکرے پالنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ رابطہ کریں بکرے آپ کو وہ لے کے دیں گے نسلی بکرہ اور یہ نمبر چھے بکرہ آپ دیکھیں ابھی جو نمبر سات بکرہ بھی آپ کو چیک کرانا ہے لیکن امام کا راشہ آپ کو دیکھوں مردان مکسی کا بکرہ کونک صاحب ابھی ساتھویں نمبر پہ عمر مکسی کا بکرہ آ رہے اور اس سائٹ پہ ماشاءاللہ سارے شوقین حظرات ہیں اور بڑے دور دور سے لوگ آئے ہیں شونک دیکھنے کے لیے اور یہ عمر صاحب مکسی کا بکرہ نمبر سات کے اوپر ماشاءاللہ چیز آپ دیکھیں بھئی سینہ چھاتی چیک کریں بکرے گا نمبر آٹھوالہ بکرہ بھی آپ کو چیک کریں گے بیور ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیز آپ دیکھیں نمبر سات کے اوپر یہ بکرہ آ رہا ہے لہور سے عمران بھٹی صاحب کا بکرہ آ چکا ہے نمبر سات کے اوپر سنگھوں میں لیکن بکرے کی ماشاءاللہ جھالا رہا بکرہ نا جس طرح بچرے کی جھالا رہتی ہے بکرے کی بلکل ایسے ہیں ساتھویں نمبر پہ چیز ہے ماشاءاللہ ابھی آپ کو نمبر آٹھوالہ بکرہ بھی چیک کریں گے یہ نمبر آٹھ کے پر بکرہ آ رہا ہے مانسٹر فرید صاحب کا بکرہ ہے اور مانسٹر فرید صاحب نمبر آٹھ کے پر بکرہ یہ آ رہی بھی ماشاءاللہ مانسٹر فرید مانسٹر فرید کو ماشاءاللہ بڑا پیارہ بکرہ ہے مانسٹر فرید صاحب آج ہوسن کا مقابلہ اور کل وزن کا ہونا ہے مانسٹر فرید صاحب کے پاس جڑا وزن کا مقابلہ ایک اور پکرہ لے ہیں جڑا وزن کا مقابلہ ایک پکرہ سے شیخ اسیم صاحب اور لے آئے اپنا اور یہ آٹھ رہے نمبر والا بکرہ یہ مرچہ مقسی صاحب کا سیریل نمبر آٹھ ہے اور یہ بیور ہے نمبر نو کے پر بکرہ آ رہا ہے ماشاءاللہ یہ سیریل نمبر نو کے پر بکرہ بھی آرہا ہے یہ سیریل نمبر نو ہے ماشاءاللہ نمبر نو کے پر بکرہ ماشاءاللہ ابھی آپ کو نمبر دس بکرہ ہے کراتے ہیں اور یہ بیور ہے نمبر دیس کے پر بکرہ آ چکے ہیں شیخ وسیم صاحب کا اور جنہ والا سے نمبر دیس کے پر بکرہ یہ ہے ماشاءاللہ بکرے جو نا حسن نصار ایک سے بڑھ کر ایک ہے شہزاد بکرے ماشاءاللہ اور باقی جو انہیں ان کا فیصلہ دیکھیں کہ کون سا جو انہیں نمبر بکرہ جیتا ہے اور یہ نمبر دیس میں بکرہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ دیکھیں نا قوالٹی آپ دیکھیں بکرے کی لمبائی ہائٹ اور بکرے کی کمر چیک کر لیں اور جس ہم چیک کر لیں ادھر ایک ایک پوائنٹ چیک کرتے ہیں جس کے ایک پوائنٹ بھی کام ہوگا بکرہ ہار جائے گا نمبر یہ دس کے پر ہے ابھی نمبر یارہ والا وہ سنگھوں والا بکرہ سیار ہے ابراہم پتی صاحب کو بکرہ جو لے ہیں ابراہم پتی صاحب کو بکرہ ہے سیریل نمبر یارہ سنگھوں میں آ رہا ہے ماشاءاللہ لوگ کہتاں نا سنگھوں والے بکرے وضع نہیں کرتے اور وضع نہ آپ کے سامنے ہے لیکن ساری بات محنت کے اور خوراک ہی ہے اگر محنت اچھی کریں گے خوراک اچھی دیں گے آپ کی سوئے سے بھی زیادہ بکرے وضع نکالیں گے خوراک میں کیا ہے دودھ بھی ان کو پلاتے ہیں اور دودھ کے علاوہ مکھن اور گھی ونڈا کھل گندم کافی ساری خوراکیں کھاتے ہیں نمبر یارہ پہ یہ ہے اچھا جیتنے بھی آپ کو بکرے چیک کر آئے ہیں تو ان میں ماشاءاللہ سب سے خوبصورت بکرہ یہی تھا اور کیونکہ خوبصورتی کا مقابلہ تھا حسن کا مقابلہ تھا اچھا حسن میں بھی زیادہ تھا اور وضع میں بھی ماشاءاللہ زیادہ تھا بکرہ اور بکرے کی ماشاءاللہ نکال بھی آپ چاہے کالیں راجن پوری بکرے راجن پوری بکرے لوگ کہتے ہیں وضع نہیں کرتے وضع نہ بیکیں بکرے کا ماشاءاللہ کافی زیادہ تھا باقی لائک شہ اللہ